بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان پرائے جماعت نحم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بجت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر کلاس اور ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود عزیز طلبہ طلبات پروپ فونڈیشن آن لائن سکول کے ذریعے یکسانہ صاحب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم سٹوڈنٹس سو آپ رکھوں نے دیکھا کہ ہم نے اپنے ایک لاس لیکچر میں ایکسرسائز 5.2 جو ہے اس کو وائنڈ اپ کیا اور اس کو اچھے سے سمجھا ٹھیک ہے آج ہم لوگ اپنے ایک نیو ایکسرسائز چارٹ کرنا جا رہے ہیں ٹھیک ہے چونکہ ہے آپ کی ایکسرسائز 5.3 سو ایکسرسائز آپ کی 5.3 ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سیم کوسٹنز ہوں گے سیم ہی چیزیں ہوں گی جس آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کا میتھر چینج ہو رہا ہے اس ایکسرسائز میں اور وہ میتھر ہے پہلے آپ فرائن فیکٹرائزیشن کے زبیے اپنے کوسٹنز کو سول کرتے تھے آج آپ کیا کریں گے دیویئن میتھرٹ کے زبیے اپنے کوسٹنز کو سول کریں گے ٹھیک ہے سو اوپن یور پیج نمبر سیونٹی ون پیج آپ کا سیونٹی ون ہے اس کو آپ اوپن کر لیں اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایکسرسائز 5.3 جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے سو اس کو آج ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں سو آپ کا کوسٹن نمبر 1 جو ہے اس کو سولڈ آؤٹ کریں گے آج انشاءاللہ سو فائنڈ دا سکوئر روٹ اوپ دا پولونگ بائی ڈیویجن میتھرد ڈیویجن میتھرد کے زبیے آپ کیا کریں گے سکوئر روٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے جو نمبرز آپ کو نیچے گیون ہیں سو سب سے پہلے تو پارٹ نمبر اس کا 1 ہم سول کریں گے جو کہ ہے 729 سو دوبارہ سننے کی ہم کس میتھرد کے زبیے کرنے جا رہے ہیں اسے دیویجن میتھرد کے زبیے پہلی ہم لوگ جو کرتے آئے ہیں وہ پرائنگ فیکٹریزیشن کے زبیے کرتے آئے ہیں آج ہم دیویجن میتھرد کے زبیے کریں گے سو دیویجن میتھرد 729 ہے سو اس کو ہم لوگ دیویجن میتھرد کے زبیے کریں گے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اس کو کس کے زرگے کیا پرائن فیکٹرائزیشن کے زرگے لیکن اپ والی ویڈیو میں ہم کیا کریں گے اس کو ڈویجن میٹرک کے زرگے تو آپ کا نمبر ہے 7 to 9 اس کو آپ اندر رکھیں گے اور اس کو آپ ڈیوائٹ کریں گے آپ سوٹیبل دیکھیں گے آپ کو کونسا نمبر لگ رہا ہے تو مجھے اس کا نمبر جو ہے وہ 2 لگ رہا ہے 2 کے زرگے ہم اس کو solve کریں گے ٹھیک ہے so 2 سے اگر آپ کریں گے تو 2 کا ٹیبل اتنے ٹائم پڑھیں کہ آپ کا 72 آجائے یا پھر simple 7 کو ہی solve کر لیتے ہیں ہم لوگ so آپ اسے 2 کے ٹیبل سے ہی کرتے ہیں اور دیکھیں 2 2's are 4 اور آپ کے پاس 3 29 29 یہ والا جو آپ کے یہ نمبر زیں گے نیچے آجائیں ٹھیک ہے so اب آپ دیکھیں کہ اب آپ اس کو اگین کریں گے ٹھیک ہے تو کونسا ایسا ٹیبل ہے جس سے یہ آپ کا solve ہو جائیں so 47 ایک نمبر ہے اس میں میں اس کو کرتا ہوں 47 تو میں 7 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں تو میرے پاس answer جو آتا ہے وہ آتا ہے 329 ٹھیک ہے اور آپ کے لئے 0 ریمیننگ رہ جاتا ہے ٹھیک ہے سو آپ دیکھیں کہ آپ کا square root جو ہے آپ نے کیا find out کرنا تھا square root find out کرنا تھا ٹھیک ہے تو 729 کا square root ہے وہ 27 ہوگا جو آپ کا یہ answer ہے ٹھیک ہے 729 آپ نے اس کا square root find out کرنا تھا تو آپ نے اوپر square root لگا دیا اس کے اور square root اس کا کیا ہے 27 ٹھیک ہے so that is your answer just simple یہ آپ نے کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس scientific calculator ہے کون سا calculator scientific تو اس میں آپ کے سامنے calculator ایک اوپر یہ numbers جو ہے یہ آپ کی screen ہوتی ہے یہ ہاں پہ نیچے کچھ numbers ہوتی اس کے نیچے آپ کی counting ہوتی ہے ٹھیک ہے 1 2 3 یہ پہ کر کے کوئی 8 ایسی symbol آپ کو نظر آ رہی ہو ہے square root والی ٹھیک ہے اس والے box میں square root والی اس کو آپ دبائیں گے اور اندر آپ یہ اپنی value لگ دیں گے 7 2 9 اور ایک پل کا بٹن جب آپ دبائیں گے تو آپ کے سامنے اس کا answer آجے گا جو کہ 27 so اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ answer کیا ہوگا اور آپ نے کس طریقے سے multiply کرنے ہے اور اپنے answer کو لے گیا آنا ہے ٹھیک ہے so یہ بھی ایک چیز ہے جو آپ short method اپنا سکتے ہیں ٹھیک باقی آپ کو manually solve کرنا پڑے گا یہ آنا چاہیے so اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے ایک question کر دیتا ہوں جو کہ ہے اس کا part number 9 ix جو کی ہے 207936 207936 یہ آپ کے پاس ایک part ہے اس کو آپ کریں گے سو آپ کرتے ہیں اس کو کرنے کی وچھ کرتے ہم 207936 سو آپ اس کو کون سے ٹیبل پہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو 4 کے ٹیبل پہ کر لیں 4 4 4 s are 16 and آپ کے پاس remaining کیا بچا 20 میں سے 16 minus کر لیں تو 4 بچ لے گا یہا پہ بھی آپ minus کا sign use کر لیں ٹھیک minus دیا تو 4 remaining بچا آپ یہ 7 بھی نیچے آئے گا اور 9 بھی نیچے آگیا ٹھیک ہے 7 بھی نیچے آگیا اور 9 بھی نیچے آگیا اب آپ کیا کریں گے اب آپ ایک نمبر ہے 85 اس سے ملٹیپلے کر لیں گے کتنی ٹائمز ملٹیپلے کریں گے تو آپ کا جو ہے منیمم آجے اس کو اگر ہم لوگ 5 سے ملٹیپلے کریں تو آپ کا آنسر جو ہے آئے گا 4 25 ٹھیک منیمس کر لیں تو دیکھیں کیا آپ کیا آنسر آرہا ہے اگر دیکھیں منیمس کر لیا جائے تو 9 میں سے 5 آپ آجے گا 4 9 میں سے 5 منیمس کر لیں تو 4 آجے گا 2 منیمس کر لیں تو 5 آجے جو 36 ہے یہ آپ کا ڈاؤن نیچے آجائیں گے دونوں نمبر 3 & 6 ٹھیک ہے سو اب آپ کیا کریں گے آپ اس کا مزید ایک نمبر فانڈ آؤٹ کریں گے جس سے یا تو 5 4 3 6 کامل آجائے یا پھر اس سے منمم کوئی value آجائے تو 906 ایک نمبر ہے 906 اس سے اگر میں ملٹیپلائے کرتا ہوں 6 times تو آپ کے پاس ایک نمبر آجائے گا جو کہ ہو گا exact 5 4 3 6 ٹھیک so minus کریں گے تو remaining 0 ہوگا اور یہ جو آپ آیا ہی نمبر یہ ہی square root of your question ہے ٹھیک ہے so this square root آپ کا ہے 207936 اور کیا آرہا ہے اس کا square root 456 456 ٹھیک سو یہ تھا ایک سیمپلیس way جس سے آپ نے question کو solve کرنا تھا اور آپ کا answer نکل ہے ٹھیک میں نے آپ کو یہ scientifique way بتایا scientifique calculator ہوتا ہے اس کا نام آپ بزار سے لے سکتے ہیں اس سے بھی آپ ان questions کو کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیگے easy ہو جاتا میں کوشش کرتا ہوں کہ موبائل بھی آپ کو وہی چیز کر کے دکھاؤ تا کہ آپ کے یہ چیز کلیر ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ وہ کون چی سمبل ہے سو موبائل بھی آپ اگر دیکھیں تو آپ کے سامنے میں موبائل اپنا شو کرنے چاہ رہا ہوں ٹھیک دیکھیں 207936 یہ آپ کے سامنے میرا موبائل آ چکا ہے 207936 میں value یہ دیکھیں یہ سائن ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا اس کو میں دباؤں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ یہ آ چکا ہے آپ کے سامنے یہ سائن تو اب آپ اس میں اپنی value پٹ کر دیں جو کہ 9 and 36 ٹھیک ہے میں نے دیکھیں کیا ہے اس کو square root میں تو نیچے آپ دیکھیں 456 answer آ رہا ہے جب آپ equal کریں تو دیکھیں 456 آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ 456 آپ کے سامنے آیا ہے یہ اس سے آپ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کون سے نمبر سے next multiplication کرنی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے لیکن اگر آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ خود بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹائم ٹیک ہوا لیکن آپ خود بھی اسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو question number one جو ہے اس کا آج اتنا ہی ٹھیک لگ اپنا question number two جو ہے اس کو start کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے so question number two دیکھئے گا question number two میں بھی کوئی ایسی as such rocket science نہیں ہے ٹھیک ہے so آپ نے اس کو اس ہی ویمی کرنا ہے جیسے آپ نے question one کیا so میرا کہنے کا یہ مطلب ہے so question number two دیکھیں question number two کا part number four آپ دیکھئے گا اس میں question number two میں ہے find the square root of the following common fractions by seven two nine divided by one zero two four to آپ کیا کریں گی اس کا square root find out آپ ne کرنا ہے تو آپ کیا کریں گی we know that that ان کا ہم نے کیا find out کرنا ہے square root find out کھر اس کا seven two nine over one zero two four go this implies that we have to find square roots individually seven two nine اور one zero two nine ان دونوں کو آپ دیکھیں کہ الگ الگ میں نے square root لے لئے لئے اب آپ ان کو division metric کے ذریعے کر دیں سو دیکھیں seven two nine ہے ٹھیک seven two nine اور ایک آپ کے سامنے ہیں ہم نے division method کے سامنے 1029 ٹھیک ہے سو آپ دیکھئے گا انہیں میں solve کرنے جا رہا ہوں سو two کے ساتھ کر لیتے ہم ہم پہلے ہم solve کیا مائنس کریں گے تو remaining ہمارے پاس 3 بچے گا یہ بھی 2 نیچے اور یہ بھی 9 نیچے 2 9 نیچے آجے گا تو دیکھے گا کہ ہم 47 کو 7 times جب multiply کریں گے تو آپ کے پاس answer آجے 3 2 9 ٹھیک ہے اور مائنس کرنے سے آپ 0 ریمینڈ بچے گا ٹھیک ہے 1 0 2 9 ہے اس کو کر لیتے ہیں 3 سے کریں 3 3 9 sorry یہاں پہ 3 آئے 3 3 3 9 minus کریں تو 1 آئے گا یہ بھی 2 نیچے اور یہ بھی 9 نیچے ٹھیک اب آپ کیا کریں گے اس کو اتنے times multiply کریں کہ آپ کا answer 1 2 9 آجائے یا پھر اس سے چھوٹا کوئی نمبر آجائے ٹھیک ہے so 1029 نہیں ہے یہ 10024 ہے یہ میں نے mistakenly 9 لکھ دیا یہ 24 ہے ٹھیک ہے 4 یہاں پہ بھی 4 اور یہاں پہ 4 1024 تھا ٹھیک یہ آپ 4 آجائے یا آپ 1 2 4 آجائے یا 1 2 4 سے minimum کوئی نمبر آجائے تو اگر 62 کو multiply کرتا ہوں 2 times تو آپ 1 2 4 آجائے آجائے minus کریں گے تو remainder 0 آجائے 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 2 ڈیویزیویلی آجائے کیا آیا آپ کا سکوئر روٹ 27 آیا 729 کا تو آپ رکھتے اوپر 27 اور نیچے 32 آیا آپ کا 1024 کا تو نیچے رکھتے 32 27 آور 32 آپ کا آنسر آیا یہ ہی آپ کا آنسر ہے سکوئر روٹ 729 کا آہتا ہے 27 اور 1024 کا سکوئر روٹ 32 ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اسی کی طریقے سے ہی باقی تمام questions ہیں ٹھیک ہے ایک آپ کا part number جو ہے last والا دیکھیں 12 part جو ہے اس میں دیکھیں اس میں بھی آپ کے جو numbers ہیں 12 part دیکھئے گا 12 part 12 part میں آپ کا ہے 1 729 ہے اور اوپر آپ کے دیا کیا ہے 295 سو یہ دیکھیں کہ یہ وہی فریکشن ہے جو آپ کو پچھلے میں نے I think last video میں آپ کو سمجھائی ٹھیک ہے سو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کو بھی ویسے ہی solve کرنا ہوگا تو دیکھیں 729 کو 1 سے multiply کر دیں آپ تو کیا آئے گا آپ کا answer 729 29 ہی آئے گا نا 1 سے multiply کریں گے تو وہی number آ جاتا ہے اور add کر دیں اس میں 295 تو 295 کو add کریں آپ کیا آئے گا آپ کے پاس 9 اور 5 14 4 کیری 1 sorry 4 لکھیں گے 1 کیری جائے گا 5 2's are 10 اور 1 یہاں پہ sorry یہ میں multiply کر رہا ہوں یہ تو ہم add کر رہے ہیں ٹھیک ہے 9 اور 5 14 ہے تو 4 لگے گا اور 1 کیری چلا جائے گا 2 اور 9 کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 11 اور 1 یہ add ہو جائے گا 12 تو 2 آجے گا اور 1 یہاں کیری آجے گا اور 7 اور 2 دیکھیں add کریں تو 9 آئے گا اور 1 add کر دیں کیری کو تو 10 آجے گا ٹھیک ہے تو یہ آجے گا 1024 تو وہی question دیکھیں آپ کیا آ گیا آپ اسی طریقے سے اس کو کریں گے میں آپ کے سامنے steps کر دیتا ہوں یہ چیز تو آپ کو پتہ چل گئی کہ اس لئے بھی یہی بننا ہے 7291024 ہے تو آپ کیا کر لیں گے ان کا square root کر دیں گے یہ آپ کا answer آئے گا اوپر آپ کی یہ value آئے گی جو آپ نے find out کی 1024 ٹھیک اور نیچے آپ کی value آجے گی 729 ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا جو ہے اولٹ ہے اس چیز کا بن گیا ٹھیک ہے دیکھیں 729 نیچے آ گیا جبکہ 1024 اوپر چلا گیا ٹھیک ہے سو یہاں پہ بھی آپ اسی طریقے سے کریں گے یہ ہمارا part تھا 4th پارٹ ٹھیک ہے اور جبکہ یہ ہمارا جو part ہے وہ 12th part یعنی last part اس question ٹھیک ہے دیکھیں 1024 اور یہ 729 آ گیا ان کا ہم نے کیا لینا ہے square root find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو square root آپ نے دیکھیں find out کیے ہوئے ہے تو الگ الگ جب ہم لوگ کریں گے تو آجے کا 1024 کا اوپر اور 729 کا نیچے ٹھیک ہے پھر آپ یہ step کریں گے یعنی اس کو کریں گے اس question میں یہاں پہ میں لائم لگا دیتا ہوں اس question میں اسے کریں گے یہاں پہ پہ کریں گے میں نے کر دیا ٹھیک ہے آپ کا آنسر 27 729 کا ٹھیک ہے اور 1024 یہ بھی یہاں پہ آپ سیم ایز جیسے یہاں کیا کو یہاں کریں گے آپ آنسر آیا 32 ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنے ہی steps یہ ہی اٹھا کے ادھر بھی آپ نے اس question کے نیچے بھی کرنے ہے ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے دیکھیں آپ پھر لاش پہ لکھیں گے 10 under root 729 729 729 تو یہاں پہ ہے ہمارا یہاں پہ اوپر ہے 1000 24 تو آپ لکھیں گے 10024 over 729 اور پھر ان کو separately لکھیں 10024 over 729 تو پھر ان کے نمبرز لکھتے ہیں 10024 کا آپ آیا تھا 32 تو اوپر آپ لکھتے ہیں 32 اور 729 کا 27 آیا تو 729 کا 27 لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کا answer یہ آ چکا ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ question اگر اس form میں ہے تو آپ answer کو بھی اپنی swarm میں لکھے آئیں تو دیکھیں کہ 32 ہے ٹھیک ہے تو 23 1 22 ہوتا ہے تو یہاں پہ تو 1 آگیا اور یہاں 22 آگیا 23 22 اور 22 میں کتنے add کریں تو ہمارے پاس answer 32 آئے گا 22 میں کتنے add کریں تو answer 32 آئے گا 22 1 22 27 تو آگیا اس میں کتنے add کریں تو 32 answer ہم add اگر کریں 5 add کریں 5 add کریں تو یہ دیکھیں 5 7 اور 5 ہو جائے 12 2 یہاں 1 کیا 1 3 ہو جائے 32 ہو جائے گئے تو یعنی 5 کو add کریں تو ہمارے پاس 32 آتا ہے یہاں پہ تو دیکھیں 27 27 اور 5 کو add کیا اندر تو ہمارے پاس آجے گا root of the following decimals کے آرہے ہے question number 3 تو question number 3 کر لیتے ہیں آقا so اب ہم لوگ کریں گے اپنا decimals والا question ٹھیک ہے so question number 3 ہے ہمارا 5.3 exercise کا question 3 اس میں ہم نے کیا کرنا ہے find the square root of the following decimals by division method اب division method ہم نے decimals کے square root find out کرنے ہے ٹھیک ہے division method کے ذریقے decimals square root تو سب سے پہلے آپ کے سامنے question میں solve کرنے جانا ہم وہ part number 1 ہے part number 1 میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس question 0.0529 0.0529 ٹھیک ہے تو دیکھئے کہ آپ اس کو solution ہم نیچے آجے گا root of 0.0529 is equal to 0.23 ٹھیک ہے یہ آپ کا answer آگیا ٹھیک so آپ لوگ کو یہ بات بتاتے چکے یہ دیکھیں 0 point تھا یہ ایک اوپر میں لے گیا 0 point کو اور میں 529 سے start کیا اس کو solve کرنا point کے بعد ایک 0 تھا اس لگے میں اوپر point کے بعد کوئی 0 نہیں لگا آج اب دیکھیں کہ یہاں پہ اگر 2 0 ہوتے تو point کے بعد 1 0 میں لگتا ٹھیک ہے تاکہ میرا answer satisfy رہے ٹھیک ہے so اس کی طرح کا ایک question موجود ہے وہ میں آپ کو کر ва لیتا ہوں تاکہ confusion door ہو جائیں ٹھیک ہے دیکھئے گا اس کا آپ question number 5 اور question number 7 دونوں ہی ہیں لیکن دونوں میں سے ایک میں کر آتا ہوں تو 5 5 question دیکھئے گا 5 question ہے آپ 0.001369 0.001369 یہ آپ کا question ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کا کیا کرنا ہے division method کے زرگے square root find out کرنا ہے سو آپ کر لیں اس division method کر یہ 0.001369 so دیکھیں گا کہ یہ 0 point ہے یہ اوپر چلا جائے گا ان 2 0 میں سے پہلے 1 0 تھا اس لئے point کے بعد میں کوئی 0 نہیں لگا گیا اب یہ 2 0 آگئے ہیں تو 1 0 میں اوپر لگا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ ایک ساتھ ہمٹ کہہ لیں یہ آپ اپنے answer کو satisfy